بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امام بڑھوں ایکٹیو رہن کیوں انہیں جو تعلق کا ہے سارم بڑھنی ٹرسٹ سام تولن صاحب اسی آل بول کنداز سے تاخر ہی غیر سرکاری تنظیموں کی ہیں یقینی بڑھائیں کیوں ضرورت مانون تا ہی رسائی جی کا ہو جیتی آلے صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ بھی جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں آئیں بے طرف ناظرین مکھے ٹیلی فون لائن تے جوائن کروا ہے الخدمت ماں ڈاکٹر مشتاق منگت صاحب مساگر ٹیلی فون لائن تے موجود آئیں جو کہ الخدمت جان نائب صدر آئیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹرائن نکال آئیں گر اگر ناظرین مکھے بیا مہمانہ بے جوائن کردہ زلفکار حالے پوٹو صاحب سبنی مہمانن جی اجازت خاند آپ تمام مہمانوں کی اجازت سے میں شروعات جو ہے جو سٹوڈیو میں مہمان ہیں ان سے جو ہے شروعات کرنا چاہوں گی علی منصور صاحب سے آپ سب کی اجازت سے علی منصور صاحب آپ جو ہیں سی او ہیں مابزی کے جو وارٹر پلانٹ بیسٹ ایک اورگنائزیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میمبر ہیں ساحل ویلفر اورگنائزیشن کے تو سب سے پہلے کنسائزی آپ مجھے یہ بتائیں کہ انجیوز جو ہیں وہ کس طرح سے یقینی بناتے ہیں کہ ضرورت مند کی مدد کی جا رہی ہے یا ان کی رسائی جو ہے وہ کیسے مدد کیسے مدد کیسے ایکسیسیبل وہ اس چیز کو کرتے ہیں اسلام علیکم تھانکیو فور انبائٹنی می جو ساحل ویلفر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جس وز پونڈ باک انٹو تھاظن تھرٹلی اور اس کی ہیرارکی ہے کہ there are ڈیریکٹرز اور سب کو ڈیرینٹ شوڑ میں ہیں it's not just water it is education it is rehabilitation it is you know uplifting the deserving in balochistan and sinh it's a coastal belt of 1150 km2 km2 it covers lot of sinh and entire balochistan coastly belt basically you know jo hierarchy define کہ آپ کو کہاں پہ زیادہ need ہے کس شو بے میں جب کووید آیا تو definitely the need was more towards health so we were focusing ہمارے چکنی members سے they were more focused towards providing people with dry rations or nets or you know something like that and medicine then we had medical camps we had people with severe fevers بچے تھے اس میں بچے ہمارے چاہے ہیں how to save them affect نہ ہو that was one to us then the flood came the flood میں then our focus was totally different now it was more of sanitation پہلے ان کو پہلے rescue کرنا لوگوں کو تو we had we had to send boats کچھ ایسے لوگ تھے جو بیچ میں trap ہو گئے تھے رکھو نارد فشرمن تھے we had to rescue them bring them offshore اس کے بعد 2nd phase تھا تو rehabilitate now they have nothing ان کے تو گھر بھی ٹوگ گئے تھے صحیح بات ہے so basically NGOs بہتچا کام کر رہی ہیں بہت NGOs ہیں اگر جو بھی NGO پراپر کام کر رہی ہیں بہت افسوس بھی تھا کہ لوگ کام دے بھی رہے تھے لیکن وہ چوری بھی ہو رہا تھا وہ راستے میں اکھن بھی رہا تھا اچھا یہ فلٹ کے دوران سا ہے لات کے دوران پہلے دوران نازیم پیسو جے کوئے چوری بھی تھی پہ گھو بھی لگا ان پہیوں سر جو چاپنا آپ سے میری last فلٹ پہ جی بالکل ہوئی تھی اور ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ کہ کہیں کہیں تین تین دفعہ راشن پہنچ گیا کہیں ایسے گاؤں تین جہاں راشن ہی پہنچ گیا تو بیسکلی there was no system جو قریب تر تھے علاقے کراچی سے وہاں لوگ definitely ہر آدمی مدد کرنا چاہتا ہے ہر آدمی اپنا guilty کہ ہم تو تو جو قریب ایک گھنٹا دو گھنٹا دور علاقے وہاں تو لوگ پہنچ رہتے ہیں گاریاں خود لے کر ہی پہنچ رہتے ہیں جہاں دو دور دراز علاقے دے جائک آباد ہوگے یہاں ہوگے وہاں لوگ نہیں پہنچ پا رہتے ہیں وہاں بہت برے حال آپ کو تو آپ نے دو چیزیں اس میں شامل کی ہیں کہ آپ نے کہا کہ کووٹ کے دوران آپ نے کس طرح سے مدد کی فری میڈیکل کیمس لگانا ہوگیا یا پھر سحلاب آگیا تو اس میں آپ کیسے ایکٹیو نظر آئے آلیہ صاحبہ آپ کی طرف میں آنا چاہوں گے اور آپ سے بھی یہی بنیادی سوال رکھوں گی کہ غیر سرکاری تنظیمیں کیا سرکاری تنظیموں سے زیادہ بہتر کام کر رہی ہیں اور وہ اپنی رسائی کو کس طرح سے یقینی بنا رہے ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں ان کے واقعی میں مدد ہو رہی ہے دیکھیں کام تو کر رہی ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں چاہے آپ ہسپٹل لے لیں اسکول لے لیں اگر میں اپنے ادارے کی بات کروں لے لیں اگر حکومتی سطح پر سارے کام بہت بہترین ہو رہے ہوتے تو شاید ہمیں اتنی مشکلات نہ ہوتی اور اتنی ساری انجیوز آپ کو نظر بھی نہ دیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے آپ کو مطلب کیوں اتنی انجیوز بن گی انجیو کا ہونا اچھی بات ہے لیکن ہر جگہ آپ اس وقت کوئی پتھر اٹھا کر دیکھیں اس کے نیچے انجیو موجود ہے تو کیا یہ ضروری تھا انجیوز سے جوڑی ہے ضرور جوڑی ہے لیکن اس کی گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھ کے یعنی ایک چیز جیسے ہم ٹاک شو پہ ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کسی اور جگہ بات کر رہے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ خود ہی اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں لیلا لیکن وہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں اگر میں نے موبائل اٹھایا جو چاہے میں ویڈیو بناوں گی وہ میری اپنی چوہائی سے کہ میں جس طرح چاہے آپ تو وہ موجود نہیں ہیں ابھی میں اس لیے بلکل ایک ایسی بات کر رہی ہوں جو تکلیف دے تو ہے لیکن ہمارے دیکھنے والوں کو معلوم ہونی چاہیے میں اگر کسی چیز کو کلیم کرتا ہوں لیکن سپوز میں کلیم کرتا ہوں کہ میں ساریم برنی ٹرسٹ کی وائس شئے پرسن ہوں اور یہ شیلٹر ہوں میں یہ جناب اس جگہ پر شیلٹر ہوں میں اور میں اس کو رن کرتا ہوں میں اس کو دیکھتا ہوں اس میں بچے ہیں اس میں عورتیں ایک چیز ہے میں کلیم کر رہی ہوں آپ کے پروگرام میں کہیں پہ بھی اس کو دیکھنے کا طریقہ کار یہ ہی ہے کہ آپ گراؤن ریالیٹی پہ آکے دیکھئے اوکے آپ پہ ایک شیلٹر ہوں میں ایک سے زیادہ ہے لیکن چلیں اگر آپ جس کی بات کریں کہاں ہم وہاں آنا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے کیسے سے ملنا چاہتے ہیں وہاں تھوڑا سا ٹائم گزارنا چاہتے ہیں اور کئی دفعوں تو سپونٹینیوز بھی ہو جاتے ہیں عام طور سے کہتے ہوں کہ آپ آپ اپوائنمنٹ کے ساتھ آئیں لیکن رینڈم بھی آ سکتے ہیں جب وہ رینڈم یا آپ اپوائنمنٹ کے ساتھ آتے ہیں اور وہاں کا پورا سین آپ دیکھتے ہیں پھر آپ ترسٹ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک ادارہ ہے یہاں پہ یالیہ سالن بنی کام کرتے ہیں یہ لوگ یہاں رہتے ہیں یعنی جو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور اپنے کان سے سنا اور اس میں بھی ایک دفع نہیں کیونکہ میں اب نام سے اس سے نہیں کہوں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے بہت بڑے بڑے افسران کہیں جاتے ہیں تو پورے ہسپٹلز وہاں ہسپٹل تو نہیں کلینک بن جاتے ہیں ابھی وہ نکلے بھی نہیں ہوتے ساری چیزیں وہاں سے اٹھا لی جاتی ہیں تو وہ یہ اس طرح کی چیزیں بھی چلتی ہیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اتنی دفعہ کہ جب آپ کو اتمنان ہو جائے کہ جس انجیو کے ساتھ آپ جڑ رہے ہیں وہ انجیو واقعی کیا کام کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے آنکھ سے دیکھیا بس یقین جب کر لیں اس کے بعد جو جڑیے گا آپ جس کے ساتھ بھی آپ جڑیں پھر ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنیے گا کیونکہ پھر ادھر 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 اب جیسے میں اگر اپنے ہمالے سے بات کروں ادھر ادھر سے مراد ہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی عام پبلک ہو سکتی ہے کوئی دوسرے اور لوگ ہو سکتے ہیں کوئی گروپ ہو سکتا ہے جو ایک گروپ یا ایک انجیو اچھا کام کر رہی ہے کوئی اس کا انٹی گروپ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں کام کرنا آسان نہیں ہے میں چھوٹی سی اگزیمپل دوں جیسے میں لیگل ایٹ دے ہمارے ادھرہ لیگل ایٹ دیتا ہے اور شیلٹر ہوم دیتا ہے اب جب ہم لیگل ایٹ کا کام کرتے ہیں تو جس مظلوم کی ہم مدد کرتے ہیں جس ظالم نے اس کو اپر ذنب ڈھایا ہوتا ہے ہم اس کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہم نہ کھڑے ہوں تو مظلوم کو تو انہوں نے قابو کر لیا تھا تو اب جو وہ مضبوط اور طاقتور لوگ ہیں وہ ہمیں معاف تو نہیں کرتے یہ میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے چاہے گاڑی ہے یا ہمارے آفس ہے گولیاں چلائی جاتی ہیں اگر لیٹ سپوسٹی اس ٹارگٹ کلیر کا کوئی کیس ہمارے پاس آگئے ڈومیسٹک وائلنس کے آگئے جو آیا تھا کچھ ٹائم پہلے اب وہ کیس آگئے ہم نے اس کو ڈیل کیا ہم نے اس کو ڈیل کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے سامنے والی پارٹی کمزور تو نہیں ہے نا اگر ہم اس بچی کو تحفظ دے رہے ہیں اور اس کا جو باپ ہے وہ آ کے رو رو کے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں نہیں مر سکتا اپنے اس داماد سے اور داماد بھی وہ جس سے گن پوائنٹ پہ شادی کی ہے تو وہ تو نہیں نہیں مر سکا اب وہ بچی ہمارے پاس آئی اب جب ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارے انٹی بہت سارے لوگ ہوں گے ہم جب کسی مظلوم کو مدد کریں گے تو بہت سارے لوگوں کی کوششی ہوگی کہ ان کے لئے پرابلم کرو تاکہ یہ ان لوگوں کو سمیٹ نہ سکے اس طرح الگ الگ کام ہوتے ہیں یعنی آپ جن کی مدد کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں لیکن اپنی جو ایک آنکھ ہوتی ہے اور اپنا جو اللہ نے دماغ دیئے سب کی سنکے دیکھر پر فیصلہ خود رہا ہے یعنی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو انجیوز ہیں جیسے آپ نے یہی مثالیں بہت ساری اور آپ نے حوالہ بھی دیا کہ اگر حکومت اچھا بہتر کام کرتی تو اتنی شاید انجیوز نظر نہ ہر ہر پتھر کے نیچے ایک انجیو ہے جی بلکل میں اسی پر جو ہے گئی پوائنٹ بہتر مشتاک کی طرف لے جانا چاہوں گی ڈاکٹر مشتاک آپ پوری گفتگو سن رہے تھے ہمارے پینلیس نے دو بڑی اہم باتیں اٹھائی ہیں کہ ہمارے ملک میں کام کرنا آسان نہیں ہے اور کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انجیوز گورنمنٹ اوگنیزیشن سے یا حکومت سے بہتر کام کر رہی ہیں اور میں اپنی ٹیم سے بھی گزارش کرتی جلوں گے کہ ضرورتکار حالے پوٹو کھے پی جے کوئے بہتر مجھتے ہیں بہتر مشتاک صاحب بہت شکریہ جی ایسی کو سٹیٹمنٹ دینا ممکن نہیں ہے کہ انجیو بہتر کام کرتی ہے گورنمنٹ بہتر کام نہیں کرتی کام تو دلو جگہ اوپر ہی ہو رہا ہے سرکار بھی کار رہی ہے ریاست بھی کار رہی ہے اور انجیوز بھی کار رہی ہیں کام کے اندر جو چوٹی موٹی خرابی ہوتی ہیں وہ آر جگہ بھی دیکھنے کو ملتی ہیں سرکاری داروں کے اندر شاید یہ ترابیہ کچھ پرسنٹیز زیادہ ہیں لیکن میں نے بہت سارے سرکاری داروں کو بہت اچھے طریقے کے بھی کام کرتے دیکھا جہاں تک ہمارا طریقے کار ہے کہ الکرمت فونڈیشن پاکستان جو رہا ہے وہ جب بھی یہ تقسیم کا کام کرتے تو اس کا طریقے کار کیا ہے میکنزم کیا ہو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے تقریب ہر بڑے کسوے کے اندر ہمارے رضا کر موجود ہیں ہمارا دفتر موجود ہے جب بھی ہمیں کوئی بھی فونڈ ملتا ہے تو اس کا ہم پورے پاکستان کیلئے اگر ملتا ہے تو پورے پاکستان پر تقسیم کرتے ہیں اور ہر صوبے کو اس کا شیر دیتے ہیں پھر صوبے سے چلتا ہوا شیر جو ہے وہ متاثرہ ازلا کا کھاتا ہے ازلا میں ہم سب سے پہلے سروے کرتے ہیں بغیر سروے کیا ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں سروے کرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ مربع پس پانچ سو رشن پیک ہیں پانچ سو ضرورت ماند ہے تو ہم ان کو پہلے سے ایک کار یا ایک چٹ جو ہے وہ ان کو دے رہتے ہیں اور پھر ان کو کسی ایک درخواست پر بلاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں آپ نے ہماری ہزاروں ایسی تصویر دیکھیں گے جس میں پانچ پانچ سو ہے کہ ہزار آدمی جو لوگ جو ہیں وہ بلکل تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں پھر ہم وہ پہلے تاکر زمین پر رکھتے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں پھر اپنا آشتہ ایسا اپنا سمان اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں الحمدللہ ہم اس کی کونٹی کو بینشور کرتے ہیں کونٹی کو بینشور کرتے ہیں اور کسی بھی بغدر سے بچنے کے لیے صرف اتنے ہی لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں جتنے ہمارے پاس وسائل ہوتے ہیں یا راشن طائق ہوتے ہیں یا جو بھی چیز ہم تکسنگ کرنا چاہے ہوتے ہیں جب بھی اس سے زیادہ کریں گے تو جکینی دور پر آپ کو بہت سر انسائل جو ہے وہ پیش آتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بھی ہم برہراس چیز جو ہے وہ ضرورت مند کو دیتے ہیں درمیان میں ہم کسی بھی بڑیرے کو چوری کو ملک کو زردار کو یا جگیردار کو نہیں دیتے کہ وہ آگے تقسیم کریں جب بھی کوئی ایسی شخصی تقسیم کرے گی تو وہ اس کی ترجیحات میں اور سو فیصد ہم سے مختلف ہوں گی ہم اپنی ذات سے آگے بڑھ کر آج ان لوگوں کو جو ضرورت مندوں کے انہیں کو دیتے ہیں اس کے لیے ہم ایرکینی دور پر ایک الگ سٹپ کرنا پر تاہی آپ کو فنڈز ملتے ہیں آپ ڈیفرنٹ پروونسز میں وہ جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ ہی آپ کہہ رہے تھے نا جی جی ہم تمام ڈسٹریبیوٹس میں اس سے آپ راجعہ کی ٹرائی ہو گئی نور تو تو ہم وہاں پر جا کرتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے تو اس طرح سے آپ نے خیر بہرحال آپ نے یہ بیان تو نہیں دیا کہ آپ لوگ واقعی میں اچھا کام کر رہے ہیں گورنمنٹ سے اور جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے سرکاری ادارے ہیں جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ شاید بیان دینا درست نہ ہو اس وقت کہ آپ لوگ واقعی میں ان سے بہتر کام کریں لیکن جی اس طرح سے ہماری ایک پینلسٹ حسانی پینلسٹ چاہے ہو دیکھ کریں حکومت سٹھو کم کر رہے ہیں یہ پوچھنا چاہوں گی میں آپ سے ابھی جیسے ہم نے بہت ساری ایسے راشن رائز دیکھیں یا کچھ ایسی پرائیویٹ کمپنیز جیسے ہم نے کل پرسو کا یہ واقعہ دیکھا ہے کہ گیارہ لوگ فوت ہو چکے ہیں یعنی لوگوں میں بھوک اتنی ہیں اور پھر آپ دیکھیں آپ گھات کے کیسز خودکشی کے کیسز جو ہیں وہ کس طرح سے بڑھ رہے ہیں اب ان کیسز میں اب ایک آدمی پریشان ہے وہ خودکشی کرنے کا سوچ رہا ہے اٹیمٹ کرنے کا یا خود کو ختم کرنے کا رکھ رہا ہے تو اب وہ کیا کرے یا ہم جیسے سفیق پوچھ تفقی کی بات کرے تھے اب وہ اس کو کیا کرنا چاہیے آپ لوگ ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں جو کہ حکومت کے سامنے بھیک مانگ مانگ کے تھگ گئے ہیں اگر جاتے ہیں تو پھر ان کی موت ہو جاتی ہے آپ لوگ کیسے مدد کرتے ہیں پچھلے کوئی چھے آٹھ مہینے سے جو انفلیشن ہے ہمارے ہاں پر جو بیروزگاری ہے غربت میں زافر ہوا ہے ای تنگ ہم کہہ سکتے ہیں میلے کے میل کرلے کلاس میں شفٹ ہو رہی ہے سوچ ہو چکے ہیں بہت لوگ کیونکہ لوگ کے واسائلی نہیں ہے اگر ایک ایبریج کوئی ساٹ ستر ہائے کماتا ہے اور دو بچے ہیں تو مجھے ایرون نو کہ وہ کس طرح سروائیب کرے گا نہیں کر سکتے ہم جو کام کرے ہیں راشن ڈرائیوز ہیں اور ہم اس میں لیگتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو مطلب 45,000 بریکت میں رینج میں انکم ہے وہ لوگ آر کمنگ فور افتاری شام میں افتاری بچوں کے لیے افتاری لینا کیمپس میں آرہے ہیں جہاں تک بات ہے اس ٹام جو کل ایک واقعہ ہوا میں بھی نال جو ان بیار سنے بہت افسروں ستاک ہے لیکن اگن کیونکہ آپ روک نہیں سکتے نا ایک تو اویڈنیس نہیں ہے لوگ کو بچارے جہاں جن جگہوں پہ جا رہے ہیں ان کے لیے تو وہ آٹا جو ہے پانچ کل آٹا ان کے لیے تو بہت زیادہ چیز ہے ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے آپ دے رہے ان کو ان کے تو دس دن نکل جائیں گے اس میں ان کے بچے بھوک ہیں جب کسی کے اولاد پہ آتی ہے تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے آپ تو خود پیٹ بھوکے بھی ہیں آپ رہ لیں گے سو بھی جائیں گے لیکن جس کے بچے ہیں وہ تو نکل کے کچھ بھی کرنے کے لیے رہے ہیں جب اس کا کوئی بھی آپشن نہیں ہے آپ سوچیں اس کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں تو کس لیول پہ اس کا سٹریس ہوگا کیا اس کی مائن میں چل رہا ہوگا اس وقت کہ وہ اس تیکنی فر سچ ان ایکشن تو پھر وہ کیا کرے وہ آ سکتا ہے وہ کیا ساحل آ سکتا ہے وہ سارد بنی ٹرسٹ آ سکتا ہے کیا وہ خدمت جا سکتا ہے میں ایک بڑا دو تین دفعہ میں نے کہا ہے کہ اگر کراچی میں کراچی کے حوالے سے بات کروں کہ میں کوئی بھوکا سوتا ہے تو میں اس کو یقین نہیں کروں کیونکہ اتنے دسترخان ہوتے ہیں ہر گلی میں محلے میں دسترخان ہوتے ہیں کہ I can not believe in that لیکن اتنی پوپلیشن ہے گروہ ہو رہی ہے تو اس گروہ کو ہمیں انجیو بھی ہیں بہت ساری ہیں بہت ساری انجیو ہیں بہت ساری انجیو ہیں جو ابھی رمضان میں دسترخان ہیں سہری افتار راشن کانٹینس ہو رہا ہے but it should be targeted یہ نہیں کہ ایک جگہ کو ایک جگہ سب انجیو ایک پلاٹ فارم پہ ہوں definitely they should segment کہ اس والے ہم اس والے ایریا کو ہم کیٹر کرتے ہیں اس والے کے ایریا کو آپ کیٹر کریں I think that اس طرح آپ distribute بھی کر سکتے ہیں اور یہ نہیں ہوگا کہیں پہ نہیں پہنچا اور یہ طریقہ آپ تمام انجیوز کیلی باتا رہیں یا مطلب اوورال حکومت پہ اگر یہ پرٹیکولر ایریا جو ہے وہ آپ لے لیں یا پھر وہاں کے ایسیز یا ڈیسیز اس کو کر لیں لیکن فیل ہو جاتے ہیں ساہل کے ثلو ہم ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ خیرات سے غربت کبھی ختم نہیں ہوتی غربت ختم ہوتی ہے عدل سے آپ معاشرے میں میرٹ لے آئیے غربت خود بخود ختم ہوتی یہ ہوتے ہوئے چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں آٹا بٹ رہا ہے لوگ جا رہے ہیں کیوں ہیں الیکشن ہونے والے آٹا تو بٹنے ہی چاہیے حکومت بچاؤ پروگرام بھی سے کہہ سکنا ہے ہونے ہی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ اگر حکومت کو ان ساری زمیدالیوں سے آزاد کر دیں گے اب یہ جو بات یہ کر رہے تھے وہ بہت ایک ٹھیک بات ہے کہ سب کے جگہ ہیں لیکن کیا یہ کام بھی انجیوز کا ہے ابھی بات ہو رہے تھی خود ہی کر لیں گی پھر آپس میں مل بیٹھیں گی ایسا نہیں ہو سکتا گورنمنٹ کی ذمیداری ہے اگر انجیوز کام کریں اصل میں ذمیداری تو ساری حکومت کی ہے انجیوز جو ہیں ہم اپنے آپ میں اتھاریٹی نہیں ہوتے ہم کوئی اتھاریٹی نہیں ہیں ہم مدد کرتے ہیں گورنمنٹ کی تو گورنمنٹ اس کے لئے ہمیں thank you کرتی ہے یا ہمیں جس طرح سے بھی support کرتی ہے یہ اس کی مہربانی ہے ہماری مہربانی عوام کی طرف ہے کہ ہم اس کو support کریں گورنمنٹ کو دونوں طرف سے بات ہو رہی ہے لیکن جب میں گورنمنٹ کو جہاں میں دیکھتی ہوں کہ management ہونی چاہیے check and balance ہونا چاہیے جب وہاں پر بھی کوئی کمی ہوگی تو پھر میں کیا سوچوں ان جگہوں پر یہ تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں ہماری پاک فوج کو ہمارے ان فوج کو ان جمانوں کو کہ جن جگہوں پر کوئی نہیں پہنچ پاتا یہ وہاں پر بھی اپنی کیونکہ جب یہ سربدہ کی حفاظت بھی ایسے کرتے ہیں کہ بھلے شہید ہو جائیں یہ خوش ہیں اس پر بھی اور ہم بھی خوش ہیں کہ ہم نے ایسے سپوتوں کو جنم دیا یہ ان جگہوں پر جاتے ہیں یہ سیلاب میں زلزلے میں سب کی مدد کرتے ہیں لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ جس کے لئے بات کرنی چاہیے اس کو cover کر کے بات بنے گی نہیں اگر میں اپنے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ سارم بھنی ٹوست نے بھی سیلاب تھا اس کی مدد کی ایون ٹرکی گئے تھے یہ ہمارے لئے پاکستان کیلئے فخر کی بات ہے کہ ہمارے ملک کا ادارہ سارم بھنی ٹوست کس کو represent کرتا اپنی ذات میں کیا ہے وہی جنڈہ ہے وہی پاکستان کا جنڈہ ہے وہی ہیں ہم وہی ہماری شناخت ہے بلکہ میں یہ کہتے ہوں کہ ہم نے کوئی برا کام کیا تو وہ ہمارا ہے ہم نے کوئی اچھا کام کیا تو ہمارے ملک کا ہے تو اگر ہم وہاں گئے ٹرکی میں جا کے وہاں مدد کی وہاں زلزلے آتے رہے ہماری ٹیم وہاں کام کرتی رہی سیلاب تو ظاہر ہے ہمارے اپنے ملک کا حصہ تھا ہم کر رہے ہیں اور ہم اس کو کرتے رہیں گے لیکن کب تک یہ انجیوز کا بڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے یہ مجھے لگتا ہے وقت کی ضرورت ہے اگر اتنی انجیوز کام نہیں کرتے ہیں آپ ہسپٹلز کا اپنے ملک کا ہے تو صرف یہ نہیں کہ دوائی آئے گی سرنج بھی آپ لے کر آئیں گے تو یہ کس قسم کیا ہے ہمارے لوہر سن میں بھی آپ اسپتال ہوں کا حال اکچے آپ پر جائیں اکچے جگہوں پر جائیں آپ انڈس جائیں آپ ایسے ایوٹی جائیں آپ دیکھئے وہاں آپ جائیں گے اور آپ کا مریض پر سکون ہے لوگ مدد کر رہے ہیں لوگ ہی وہاں تکرہی ہیں لیکن طریقہ کار کا آپ سے پوچھ جاننا چاہی تھی تک میرے جو ہماری تاریخ یا ہماری انجیو کی تیس سال سے زیادہ عرصہ ہوگئے اس ٹیم کو آج تک اس طرح کرمی صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوم وک کر کے جاتے ہیں کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ لوگ وہاں پہ زیادہ جا رہے ہیں حکومت کی طرح اور آپ لوگ اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں کہ لوگوں کی لیمٹ آپ نے کوئی سیٹ کی دی ہے ایسا تو نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ادارے ہردرو پودے کی طرح نہیں ہوتے یعنی صرف سلاب آگیا تو اگ گئے کلیکشن کر لیا انہوں نے ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا اب اگر میں سہاری مانیٹرز کی بات کر رہی ہوں اس کے پاس تجربہ ہے یعنی ہم پورا سال کام کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے لوگ پورے پاکستان میں موجود ہیں لیٹس سپوز میرے ادارے میں صرف کراچی کے لوگ تھوڑی آتے ہیں سن کے تھوڑی آتے ہیں بلوچستان کے پنجاب کے جو آپ کے طرف واپس آنو کہ Zulfikar Haleporto صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن موجود ہیں Zulfikar صاحب صاحب السلام علیکم Zulfikar صاحب نازین Zulfikar صاحب فکرائی صاحب تعلق حلنان جی رکھی انجو آئے ایک ایک تشکریں صاحب اسی غالبول کندا سے بنیادی سوال لکھندا Zulfikar صاحب امید آئے تمامات آواز inگو ہوگا یہ بھی بہت آئیت ساہم اگر آپ مجمو داردوں تر ہی انجیوز تکیا ہے نون گورمنٹ آرگنیزیشن گیر سرکاری تنزیم اوچھا یہ حکومت خان بہتر کم کرے رہی ہوئے ہیں یا اچھا انجی تعداد تے کو سوال اتھارن بھرجے تا ہی انجیوز تعداد میں ترو چھو ودی ہوئے ہیں او تمہاں کا بس سوال پوچھا ہے پیرو جے کو بنیادی سوال آئیت اچھا انجیوز حکومت خان بہتر کم کرے رہی ہوئے ہیں حکومت خان بہتر کم کرے رہی ہوئے ہیں پنگ ہوئے ہیں osphere امید ہے ہی انجیوز حکومت خان بہترین تا ہی انجیوزAs جو ثورت ہے موسیقی 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 لیکن یہ کام دنیا بار میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جہاں پہ ریاست بھی کام کرتی ہے دنیا کے امیر ممالک میں ان کے ساتھ ساتھ انجیو بھی کام کرتی ہیں انجیو ایک خوبصورت شہرہ ہے کسی بھی معاشرے کا پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس لیے انجیو نے فنڈز کٹھے کرنے ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنی کارکردگی کو لوگوں تک پرچاتے گی ہیں ویڈیو بھی بناتے ہیں ابھی آپ دیکھنے جترے بھی اشتہار چل رہے ہیں سوہر ٹی وی کے اوپر فنڈز کی کلیکشن کے لیے اس میں کوئی بھی اشتہار حکومت کی طرف سے نہیں ہے سب لوگ پہلے اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد لوگوں سے وہ فنڈز کی اپلیل کرتے ہیں اس لیے دنیا صاحب نے یہ بات کی کہ بھی انجیو کے کام زیادہ نظر آتا ہے یہ بھی بات بہت درست ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ بھی یہ کام جو ہے وہ انجیو کے میں کیونکہ ہم نے ہمارے اوپر بیشمار چیک ہیں حکومت پاکستان کے ریاستہ پاکستان کے ہمیں ان تمام طور آرڈر میں سے گزرنا ہوتا ہے اس لیے تمام انجیو یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے اکاؤنٹس اپنا فنانس میٹر اور سب چیزوں کو اور ہمارا آٹھ جوک ہمارا دونر ہوتا ہے وہ بھی آ کر دیکھتا ہے کہ بتائیں میرا پیسہ کہاں کرچ ہوا وہ بات کا تو فیزیکلی جا کر دیکھتا ہے جیسے بھی آتے پرام میں اس کا ذکر بھی ہوا اس لیے انجیو جو ہے وہ زیادہ منظر بنداز سے کام کرتی ہیں اور ایک اور بات بھی ہے کہ انجیو تھوڑے وسائل سے زیادہ کام کر لیتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ لمبی چوڑی بیروکریسی نہیں ہوتی ہے اکثر اکثر نہیں بلکہ تمام انجیوز کی جو لیڈرشپ ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ان میں سے اکثری ہے مور دن نینڈی پائی پرسن لوگ جو ہیں وہ بلکل بغیر کسی تنقا کے کام کرتے ہیں تو اس لیے ان کے اووریڈ ایکسپیڈیچرز بھی اور ایڈمن کاؤس بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی انجیو اپنے جگہ پر کام کر رہی ہیں اور ان کو کرتے رہنا چاہیے لیکن یہ بنیادی طور پر حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے اچھا ٹھیک ہے تمام پینلس یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ ریسورسز آپ کے پاس وہ حکومت سے کم ہے لیکن میں ایک سوال رکھنا چاہوں گی عام تاثر عوام میں یہ ہے سبری مہمانان کاؤں پچھنے چاہیے عام تاثر عوام میں یہ ہے کہ انجیوز کے پاس تو بڑے فنڈز آتے ہیں انٹرنیشنلی پیسوں کی بھرمار بھرمار ہو رہی ہوتی ہے ان کے اکاؤنٹس بھر دیے جاتے ہیں انگریز وغیرہ بہت زیادہ ڈونیٹ کرتے ہیں کیا واقعی میں ایسا ہے یا جیسے زلفکار صاحب نے کہا حکومت کے پاس زیادہ ہے انجیوز کے مقابلے میں ہر تہاں کی پاور حکومت کے پاس زیادہ ہے ہم مجھے جواب دیتا ہے اور ابھی جو آپ نے بات کی مجھے اس کی میں مسکرا رہی تھی کہ ہمارا ادارہ ہے سارم برنی بیلکے ٹرسٹ انٹرنیشنل مجھے لوگوں نے بتایا کہ انٹرنیشنل کا مطلب تو یہ ہے کہ ساری دنیا سے آپ کو اید آ رہی ہے میں نے کہا بھائی انٹرنیشنل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پاکستانی کوئی کسی باہر ملک میں بھی خدا نہ خواستہ فز جائے مر جائے تو اس کو زندہ یا مردہ ہمارا ادارہ لاتا ہے انٹرنیشنل کیسزم کرتے ہیں باہر کا کوئی بندہ پاکستان میں فز جائے تو اس کو بھی یہاں سے ریلیز کرا کے اس کو ملک میں واپس بھیجتے ہیں اور ہمارے پاکستانی اتنے زبردست ہیں کہ اس کے جانے کے لیے اتمام کرتے ہیں اس کے ٹکٹ اور ہر چیز کا تو انٹرنیشنل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ورک کر رہے انٹرنیشنلی یہ عزت کی بات ہے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ انٹرنیشنل ہم نے اس لیے لگایا ہے کہ ساری دنیا کو لگتا ہے کہ جتنا کچھ یعنی آپ پوری دنیا میں ایکٹیو ہیں ایکٹیو تو ہم ہیں بات کو سمجھئے گا ایکٹیو ہیں ہم کام کرنے کے لیے ہم نے کبھی کوئی یو ایڈ نہیں لی کسی باہر کے کسی ملک سے کوئی ایڈ نہیں لی کام انسان نہ کسی باہر کی یو ایڈ آتی ہے پاکستان میں بہت آتی ہے ہم نے کبھی نہیں لی اس کے لیے اور ڈیفرنٹ ایڈس آتی ہیں ڈیفرنٹ ویسٹرن ورلڈ سے آتی ہیں ہم نے نہیں لی اپنی حکومت سے ایڈس ہم نے نہیں لی تو ہم نے ایڈس نہیں لی لی لیکن جو انٹرنیشنل لگا ہے وہ یہ کہ انٹرنیشنل ہم زمیددار ہی اٹھا رہے ہیں اگر ہم ترکی گئے ہیں ہم نے ترکی میں جا کے مدد کیا بھی زلزلے میں سارا کام کیا تو ہم انٹرنیشنلی بھی جا کے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اپنے لوگوں کی بھی دوسروں کی بھی لیکن آپ جو انٹرنیشنل سے چاروں طرف سے ایسا نہیں لکھتا جی یہ مائنس سیٹ جو ہے بہت زیادہ ایکزس کرتا ہے کیا واقعی میں ایسا ہے اس پر اگر آپ روشنی ڈالنا چاہیں جیسے آلیا سائی باکرین last couple of years جیسے آلیا سوشل میڈیا تکویا ہوں کرا کام کر رہے ہیں آپ جو انٹرنیشنل رہی ہیں ہمیں انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل میڈیا وہ نظر ہے اور لوگوں کا اعتماد بھی میں ہو تھا آپ دیکھیں ایسی انٹرنیشن لگ کام کر رہے ہیں ان کو کوئی پرابلل تھوڑن یہ ہے فنڈ کی ان کو فنڈ بھی مدیت انٹرنیشنل میڈیا لوکلی بھی فنڈ بہت مل رہے ہیں تو یہ سوشل میڈیا ہمارا جو ہے اس نے بہت چینج لائے اچھا ایوٹ میں لوگوں کی کمیونکیشن میں بہت لائے اس کی وجہ سے اب جو انجیوز کر رہے ہیں کام on ground they are getting funds انٹرنیشنلی بھی آ رہے ہوں گے ام شور لوکلی بھی لوگ ان کو کر رہے ہوں گے زکاة کے بھی آپ سے پیسے بھی تو اگر انٹرنیشنلی بھی فنڈز آ رہے ہیں تو کوئی بری بات تو نہیں ہے آ رہے اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے دیکھئے آپ کام کر رہے ہیں اور باہر سے گر آپ پر پر نظر آ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ وہاں سے فنڈ ضرور آئے لیکن پھر وہ یہاں پاکستانی قوم میں لگے وہ استعمال ہو ground پر وہ آ جائے سیکنڈلی وہاں سے فنڈ آئے وہاں سے ڈکٹیشنز نہیں آنی چاہے ہمارا ملک ہے ہماری کچھ ویلیوز ہیں بس یہ والا اشیو ہے بات ہی تو دنیا ہے ہم پورے دنیا کو سرک کر رہے ہیں آخری بڑا اہم سوال ہمارے دیکھنے والے بھی جاننا چاہیں گی اگر کوئی ضرورت مند ہے اور وہ جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ سوال لکھا لیکن آخر میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے یہ رکھنا چاہوں کہ پہنچے لے سندر انجیل آئے جے کریں کو ضرورت مند آئے جے کریں گربت ہے مہانگائی یہ سبب تمہاں پریشان تھے ہوتا آئیں خودکشی آپ گھات کرن جو سوچے ہوتا ہننن جے کی ہیڈ زلسان ساہینوکھ بیٹھائیں انہوں نے سولیوشنز کڑھائیں ہنننوٹ چھا بنی سگو تھا پہنڈی مدد جے لائے ون بائی ون میں آپ سے بوچھنا چاہوں گی کہ اگر ایک میڈی آدمی ہے سفید پوش ہے کیسے آپ کے پاس آئے کیسے سانب بڑھنے کے پاس آئے کیسے ہل خدمت کے پاس آئے کیسے ساہل کے پاس آئے ہن بائی ون ہماری ویب سائٹ ہے ساہل کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو اپنا میسیج کانٹاک نمبر ہیں آپ کریں اور اسے تو ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ میسیج کرنے کے باوجود انہیں کوئی جواب موصول نہیں ہوتا نہیں انشاءاللہ آپ اس پر کانٹاک نمبر ہیں ٹھیک ہے ہماری ٹیم ویب سائٹ کریں ہماری ٹیم ویب سائٹ ہے اور جو دہاتی علاقوں میں رہ رہے ہیں اور ان کو تو ویب سائٹ پر وہ کیسے جائیں گے سائل بیچ کا بندہ اگر ریلیمنٹ کنیکٹ کرتا ہے کہ گی بھی پوسیبل ہے ساحل ویلیفر بسیکلی کوسٹل بیلت کے جتنا اسیو ہے ٹھیک ہے تو بھی کیٹر دار ویر فوکسد آن کوسٹل بیلت ٹھیک ہے تو کوسٹل بیلت پر جو بھی گاؤں ہیں چھوٹے دہاتیں تھوڑی دیولپمنٹ چہاں بھی ہوگا ہے جہاں دیکھیں آلویز پھر وہاں کے لوکل اپنے وہاں پہ یونینز جو یو سیز کی بات کرنا آپ کس کی کونسی یونینز جو ان کے اپنے community services کے لیے بنیوی ہوتی ہیں ان کے چھوٹے دہات ان کے اپنے جرگی ہوتے ہیں بیسیکلی اور ان کے heads ہوتے ہیں بیسیکلی اچھا they have appointed some head کہ ہمیں represent کرے گا جیسے بلوستان میں چھوٹے دک گاؤں ہوتے ہیں تو ایوری گاؤں ستار لوگ اسی لوگ ایک بندہ ہے تو دیکھے ناوڈیس کم رویٹ اکی ٹھیک ہے ساہل اگنیزیشن کے تہاں انٹرنیٹ تیوانی ویبسائٹ تیوانی کارین ان کے اپروچ کرے سگو تھا میمبر این ساہل اگنیزیشن جا ہوئی دعوکان تھا تہاں جی کھوائی آزمائی جی کھوائی جی کھوائی ہم تو کراچی شہر کے بیچ میں بیٹھے میں پرانی سبزی منڈی کے جسٹ اپوزی ہمارا ادارہ ہے آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں باقی جیسے میں نے کہا کہ ٹیم پورے پاکستان میں کام کریے کیونکہ تیس باتتیس سال میں کئی جگہوں پر مطب سمجھے اگر آپ مہینے کے اگر بیس پچیس کیس بھی لگائیں سال میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے سب ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ جو ونی اور کاروکاری کی بچے بھوک افلاس کی بات کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ کراچی آکے ہمارے پاس پناہ لے سکتے ہیں رہ سکتے ہیں شیلٹر ہوم ورکر رہے ہیں غربت میں خدا کی لیے میں تو کہتی وہ بچے جو ہمارے کسی زیادتی اور جو ہم غلط کام کرتے اس کو مارنے کا حق نہیں بچہ فرشتہ گناہ کیا تو بڑوں نے کی ہے آپ اس کو بھی ہمارے پاس آپ پاس شیلٹر ہوم پہ آسکتے ہیں کوئی بھی آسکتے ہیں باہر بہت منظم انداز میں نہیں جو جس ادارے تک پہنچ جاتا ہے ادارہ اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوتا ہے ایک منظم نظام اگر حکومت سے مل جائے تو آسانی ہو جائے گی لیکن کوئی بھی شخص اگر غربت میں اور اس مقابلہ کسی سے نہیں کیجئے جتنی آپ کی انکم ہے اس حساب سے خرچہ کیجئے اور ادھار کرزہ نہیں لیجیے کیونکہ جب وہ آ کر آپ کو تنگ کرتے ہیں اور حراسہ کرتے ہیں اور بیمی بچوں کو تنگ کرتے ہیں دروازے دھراتے ہیں پھر لوگ خود کشی کے اوپر چلے جاتے ہیں ورنہ کراچی میں کراچی کی حد تک تمہیں کہ میں نہیں سمیتی کہ اللہ کا کرم ہے کہ کوئی بھوکا سوئے سندھ میں آپ دوسرے زلو میں ہم سارے زلو میں ایکٹیو ہیں ہم سارے زلو میں لیکن ان لوگوں کو ہم تک پہنچنا پڑے گا یا ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہاں پر پڑے گئے 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 ہم بہت آسانی سیکس کریں گئے اور ہمارا بھی طریقے کار گئے خدا نہ خاص جس کا کیس بہت زیادہ ارجنت ہے اس کو ہم پر ارجنت بیسیز پہ لے کے چلیں چیز کو دیکھ رہے ہوتے یہ نہیں کہ کسی نے کہ دیا ہم نے مان لیا ہم پر انویسٹیگیٹ کر ہم سیلا میں بھی سامان بات تھا جو وہاں کے مقامی لوگ جنہیں جانتے تھے پوری لسٹ بنا کے کام کیا تھا بڑے طریقے سی بلکل آپ بھی جانج پڑھتال صدقی کیا اپروچ کرے سگن تھا جی کریں کو نیٹی آئے ضرورت مند آئے اچھا ڈاکٹر مشتاق آپ سے بھی یہی سوال ہے میرا کہ کیسے الخدمت کو عام آدمی اپروچ کرے اگر وہ خودکشی کا سوچ رہے یا اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں اس کو کھانا چاہیے راشن چاہیے کیسے الخدمت مدد کر سکتا ہے بہت شکری جی اس میں ہمارے بہت شاہل بڑے آئی 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 ہمارے حد ایک اچھے بڑے کچھوے کے اندر دکھر موجود ہے وہ سو سے زیادہ میڈیکل سینٹر ہیں اس کے بارے میں اتائق رکھ کسی کو واپس بیٹھیں گے وہاں پر دکھات کے لیے لگ سے ایک ویل سر پونٹ رکھا ہوا ہے کسی طرح سے ہمارے دفاتر کے اندر جو بھی میرے پاس ضرور اکھ ہوتی ہے جو بھی راشن بھی 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 سکتا ہے حتی کہ ہمارے دفاتر میں آتا رکھ کرز بھی لے سکتا ہے کہ میں کرز لوں میں اس کو اتنا ہی ہم اس سے واپس لیتے ہیں بارہ ماہ میں ہم اس کرز دیتے ہیں تائکل سے اپنا کو بار بار کر سکتے ہیں وہ بھی ہم اس کی مدد کرنے کو دیار ہے ابھی ابھی بھی آپ لے کے جا رہے جو بھی دفتر میں تشریف لائے گا ہم اس جو بھی اس کی مدد ہو سکتے گی وہ آرپن ہے تو آپ پر ریجسٹر کر لیں گے اگر کوئی جورت مند ہے تو اس ضرورت ہے وہ پوری کر دیں گے بہت شکریہ رکھ دیں دیں گے جو ہمارے پاس مسائل ہوں گے یعنی آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں کال کے ذریعے یا آپ کے آفس بولو گا جائیں الخدمت کے ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر مشتاق صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا علیہ صاحب آپ بہت شکریہ کہ آپ نے چیزوں کو رائیگلی پوائنٹ آؤٹ کیا علی منصور زیدی صاحب آپ بہت شکریہ جی مہربانی گرد ہویا پرشای گرد ہویا سگنلز بغیرہ شکریہ پائے ناظیم ہی ہوئیو پروگرام امید آئیو مقصد جو گروبت بکھ مانگ آئیے جی گھات تمام گھنی بھدھے پائی گھئر سرکاری تنظیم ان کے تمام گھنو سرگرم جی ہوتا تو دروازہ بھے کھلیا لائیں جی کہ گھوری نہ سگو تو اٹلیز طریق کار جی ڈینر لی آئے آئیو آئیو خبر آئے تمام گھنو مشکل آئے جی اگیا مانگ ہتھ ٹنگ تو خود کشی آب گھات کرن بہتر آئیو بچڑن جو کتل نہ کھئو آئیو پہنجو پانک آب گھات میں ملووث نہ کھئو سو امید آئے تمام کی پروگرام پسند آئے ہوں دو آئے ملاقات ہی دی اندر ہفتے اللہ حافظ